پہلے بھائی پھر پتنی مالتی چوہان نے کی اپنے بھائی سے سادھی پتی کا رو رو کر ہوا برا حال مالتی چوہان نے کیوں کی دوسری سادھی مالتی چوہان کا کھل گیا ہے سارا رات جان کر اڑ جائیں گے آپ کے بھی ہوس آج کل سوشل میڈیا پر یہ کیا ہو رہا ہے جوتی موریا کا معاملہ ابھی ختم ہی نہیں ہو پائے تھا کہ ایک اور معاملہ سامنے آ گیا جس کو رچھا بندھن کی راکھی باندھی تھی آج ایسا کیا مجبوری آ گئی تھی کہ اسی سے کہنی پڑی سادھی جب آپ اس سادھی کے بارے میں جانیں گے تو آپ کے بھی ہوس اٹھ جائیں گے آپ ان دونوں لوگوں کو سوشل میڈیا پر کہیں نہ کہیں ضرور دیکھیں ہوں گے ان کا نام مالتی چوہان اور بھسڑو راج ہے ان دونوں کی سادھی ہو چکی تھی ان کا ایک بچہ بھی تھا آئے دن ان دونوں کے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے رہتے تھے لیکن اس بار ایسا ہوا کہ دونوں پروار بلکل ایک دوسرے سے الگ ہو گئے دراصل ماملہ یہ ہے کہ بھسڑو اور مالتی یوٹیوب پر ویڈیو بنایا کرتے تھے یہاں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ بھسڑو راج ایک گریب پروار سے تھا رکسہ چلا کر اپنا جیون بتید کرتا تھا اور اسی بیچ اس کی سادھی مالتی چوہان نامک ایک لڑکی سے ہوئی تھی پھر دونوں مل کر سوشل میڈیا پر ویڈیو بنانے لگے اور دھیرے دھیرے سوشل میڈیا پر چھا گئے لیکن اسی بیچ ان کے پریوار میں ایک اور بیگت کی انٹری ہوتی ہے جس کا نام ارجن تھا اور پھر ارجن مالتی کو بہن مان کر اس کے ساتھ یوٹیوب پر ویڈیو بنانے لگتا ہے یہاں تک کہ مالتی نے ارجن کو راکھی بھی باندھی تھی اور دونوں کے بیچ بھائی بہن کا رشتہ تھا لیکن پھر اچانک دونوں ایک دوسرے سے سادھی کر لیتے ہیں جسے دیکھ کر لوگوں کے ہو سڑ جاتے ہیں لیکن دونوں کے بیچ کوئی ایسا رشتہ بن جاتا ہے تو یہاں ہندو دھرم کے لیے بلکل سرم کی بات ہے کوئی دن پہلے ارجن اور مالتی چوہان کا کال ریکارڈنگ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا تھا جس میں مالتی چوہان ارجن سے سادھی کرنے کی بات کرتی ہے اس معاملہ کو دیکھ کر بسڑو رات تھانے جاتے ہیں اور پھر دونوں کے بیچ صلاح ہو جاتا ہے اور پھر لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ مالتی اور بسڑو راج کا جھگڑا ختم ہو گیا لیکن اچانے کے ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتا ہے جس میں بسڑو راج خود مالتی کی سادھی ارجن سے ایک مندر میں کرواتے دکھ رہے ہیں یہ ویڈیو سبھی کو حیران کر دیتا ہے کہ بسڑو راج کو اپنی پتنی کی سادھی کسی اور سے پھر کروانی پڑی دوستو یہاں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ مالتی اپنے پہلے پتی بسڑو راج کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی وہاں صرف ارجن کے ساتھ رہنا چاہتی تھی اس لئے بسڑو راج نے مالتی کی سادھی ارجن سے کرواتی لیکن دوستو اس میں اب ایک اور نیا مول آ گیا ہے جس میں ارجن کی پتنی مالتی چوہان سے کہتی ہے کہ تم میرے پتی کو چھوڑ دو دوستو آپ کو سائد یاد ہوگا کہ اسی طرح کا ایک اور معاملہ جوتی موریا اور الوک کا تھا جس میں جوتی موریا ایک اچھا مقام حاصل کر لیتی ہے اور پھر وہاں اپنے پتی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے دوستو اس طرح کے معاملے ایسے ہی ہوتے رہیں گے تو سماج پر کیا پڑھا پڑھے گا کرپیا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا